السلام علیکم آج ہم بات کریں گے فارمز آف ورپ کی فارمز سیکھنا انتہائی ضروری ہے ٹینسز سیکھنے کے لئے فارم کا مطلب کیا ہے فارم کا مطلب ہوتا ہے حیت یا شکل یہ شکل ہی ہوتی ہے جس سے ہم ٹینسز کو پہچانتے ہیں اور شکل سے ہی ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ کس ٹینس کی بات ہو رہی ہے اور کیا بات ہو رہی ہے اگر شکلیں ساری ایک جیسی ہوں تو ہمارا دنیا میں بھی ایک دوسرے کو پہچاننا ممکن نہیں اگر میری اور آپ کی شکل ایک جیسی ہو جائے تو میں آپ بن جاؤں اور آپ میں بن جاؤں تو کوئی بھی بندہ ہمیں پہچان نہیں سکتا یہ فارمز ہیلپ کرتی ہیں ہمیں جملوں کو پہچاننے میں ایک بات یاد رکھیں فارم کے بدلنے سے لفظ کے معنی نہیں بدلتے لیکن مفہوم بدل جاتا ہے جملے کا لفظ کے معنی نہیں بدلتے لیکن جملے کا مفہوم بدل جاتا ہے آئیے ایک اگزیمپل سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں میں نے کھانا کھایا میں کھانا کھاتا ہوں میں کھانا کھاؤں گا اس میں میں نے بولا کھایا کھاتا کھاؤں اب یہ تینوں الفاظ میں میں نے کھانے کی ہی بات کی ہے لیکن کھایا کھاؤں اور کھاتا تینوں میں فرق ہے تینوں شکلیں مختلف ہیں اور تینوں شکلیں یہ بتا رہی ہے کہ تینوں ٹینسز مختلف ہیں یہی چیز انگلیش زبان میں بھی ہے انگلیش زبان میں بھی تین ہی فارمز ہیں اب ان میں کچھ ٹائپس ہیں دو طرح کی انگلیش میں فارمز استعمال کی جاتی ہیں ایک ہے ریگولر یعنی کہ جو ریگولر چلتی ہیں ہم استعمال کرتے ہیں جن کا استعمال بڑا سادہ اور آسان ہے اور دوسری ہے ار ریگولر جو ریگولر نہیں ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ار ریگولر فارمز کی ار ریگولر فارمز ایسی فارمز ہیں جو تینے حالتوں میں یا تو تینوں مختلف الفاظ کے ساتھ آئیں گی یا تینوں الفاظ ایک جیسے ہوں گے تینوں حالتیں ان کی ایک جیسی ہوں گی یا تینوں حالتیں ان کی مختلف ہوں گی مثلاً یہ ار ریگولر کی پہلی مثال ہے پہلی اس کی حالت ہے گو دوسری ہے ونٹ اور تیسری ہے گون یہاں یہ بات نوٹ کر لیں کہ گو ونٹ اور گون تینوں کا مطلب جانا ہی ہے بعض لوگ یہ بتاتے ہیں کہ گو کا مطلب جانا ونٹ کا مطلب گیا اور گون کا مطلب جا چکا ایسا نہیں ہے گو ونٹ گون تینوں کا مطلب جانا ہی ہے لفظ کے معنی نہیں بدلتے مفہوم بدل جاتا ہے جب ہم گو کہیں گے تو مفہوم اور ہے ونٹ کہیں گے اور مفہوم لیا جائے گا گون کہیں گے تو جملے کا مفہوم اور لیا جائے گا معنی وہی رہیں گے دوسری مثال ہے اس میں بھی فارم کی تینوں حالتیں بدل گئی ہیں ار ریگولر کی جو دوسری مثال ہے دوسری ٹائپ ہے وہ ہے کٹ 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 اب تینوں حالتیں ایک جیسی ہیں لفظ ایک ہی ہے لیکن ہمیں پتہ کیسے چلے گا یہ فارم پہلی ہے دوسری ہے تیسری ہے جیسے جیسے آپ سیکھتے جائیں گے آپ کو نالج حاصل ہوتا جائے گا آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کہاں دوسری فارم کہاں تیسری اور کہاں پہلی استعمال ہوئی ہے پٹ 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 یہاں بھی تینوں حالتیں ایک جیسی ہیں ایک لفظ کی تینوں حالتیں ایک جیسی ہیں اب ہم بات کرتے ہیں ریگولر فارمز کی ریگولر فارمز کو بنانے کا طریقہ انتہائی آسان ہے آپ نے کوئی بھی لفظ آپ کے پاس ورب ہے جیسے ہے پلے اس کے انڈ پہ آپ نے ای ڈی کا اضافہ کر دینا ہے یہ بن جائے گا پلیٹ اور تیسری فارم بھی اس کی ہوگی پلیٹ جہاں لفظ انڈ ہو رہا ہو ای پہ تو آپ نے ڈی کا اضافہ کر دینا ہے جہاں لفظ کا انڈ ای پہ نہ ہو رہا ہو تو آپ نے ای ڈی لگا دینا ہے محتصر سا عام سا سادہ سا رول یہ ہے کہ آپ نے لفظ کے انڈ پر ای ڈی کا اضافہ کرنا ہے ورب کے انڈ پہ ای ڈی کا اضافہ کرنا ہے تو یہ آپ کی دوسری اور تیسری فارم بن جائے گی پلیٹ 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 کلیپ کلیپٹ کلیپٹ لیسن لیسنٹ لیسنٹ واچ واست واست یہ تھا فارمز کا طریقہ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ جتنی بھی ایر ریگولر فارمز ہیں ان کا کوئی رول ہمارے پاس نہیں ہے کہ یہ کیسے بنتی ہیں ان کو کیسے بنایا جاتا ہے یہ تقریباً ایک سو پچاس کے قریب یہ ایر ریگولر فارمز ہیں جو آپ نے یاد کرنی ہے اور یہ آپ کو یاد کرنی پڑیں گی اس کے علاوہ جتنی بھی انگلش میں فارمز استعمال ہوتی ہیں وہ ساری ریگولر ہے میں اس انگلش کی بات کر رہا ہوں جو آج کل انگلش استعمال ہوتی ہے اگر آپ پرانی انگلش دونیں گے اس میں آپ کو بہت ساری ایسی فارمز مل جائیں گی جو ایر ریگولر ہیں آج کل کی جو انگلش ہے اس میں تقریباً ایک سو پچاس فارمز ہیں جن سے ہمارا روز مرہ کی زندگی میں واسطہ پڑتا ہے تو آپ وہ فارمز یاد کرنے اور اس کے علاوہ جتنی بھی فارمز ہیں وہ ریگولر ہیں آپ ان کو بنانے کا طریقہ سیکھ لیں اور انشاءاللہ آپ کو فارمز میں کبھی مسئلہ نہیں آئے گا